ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ امام کے رکو سے پہلے کوئی مقتدی رکو کرے تو اس پر کیا حکم ہوگا یعنی ان کا سوال یہ ہے یعنی امام ابھی رکو میں نہیں گیا مقتدی نے پہلے امام کے پہلے رکو میں چلا جائے یا امام نے ابھی سجدے سے سر نہ اٹھایا کہ مقتدی نے سر اٹھا دیا تو ایسا کیسا ہے دیکھیں اس بارے میں حدیث پاک میں بہت سخت وعید آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں ہے کہ جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے یا امام سے پہلے رکو کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا سر گدھے کی سر کی طرح بنا دے اور دوسری حدیث کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے رکو میں جاتا ہے رکو سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بنا دے یہ بہت سخت وعید ہے اور اگر کوئی شخص یہ جانبوش کی کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروح تحریمی ہے اس کو جماعت کے بعد اس کو نماز لوٹانا واجب لعادہ ہے پھر سے اس کو نماز پڑھنا واجب ہے واللہ عالم بی سواب